اسلام علیکم سٹورنٹس وی آر بیک ویڈیو اچھا جی کہاں تک پہنچ گئے ہم ہم اپنے مشکل لرین چپٹر کے اس ٹوپک تک پہنچ چکے ہیں جس کا نام ہے ریفریکشن آف لائٹ اچھا جی آج ہم اس کو اس کو اسپلین کریں گے کہ ریفریکشن آف لائٹ کیا ہوتی ہے اس کے لئے چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کیا ہے آپ کی بک کے اندر اچھا جی اس میں گلاس لیب یوز ہو رہی ہے ایک ریکٹینگلر شیپ کی اور لائٹ کی جو ری ہے وہ اور دو میڈیم ہیں یہاں پہ ایک ہے ائر اور دوسرا ہے گلاس لیب اب دیکھیں لائٹ کی ایک ری ہے آ رہی ہے اور اس پوائنٹ پہ جا کر ٹکر آ رہی ہے اس کو ہم کہیں گے انسیڈنٹ ری جیسے پچھے تھا ریفریکشن کے اندر اور یہاں ہم ایک نورمل ڈروہ کریں گے تو نورمل کے ساتھ جو یہ اینگل بنا رہی ہوگی اسے ہم کہیں گے انسیڈنٹ اینگل ٹھیک ہے جیسے ہی لائٹ یہاں پہ ٹکر آئے گی تو کچھ پارٹ واپس چلا جائے گا جس کو ہم ریفریکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ پارٹ جو ہے وہ گلاس لیب کے اندر چلا جائے گا اگر آپ دیکھیں تو اس ٹرائیول کے اندر یہ ٹرائیول کرے گی اور ٹرائیول کرتے کرتے اس پوائنٹ تک پہنچے گی جیسے ہی اس پوائنٹ تک پہنچے گی یہ واپس پہلے والے میڈیم ایر کے اندر جائے گی اور اگر آپ یہاں نورمل ڈروہ کریں تو ایک اور اینگل یہاں ملے گا اسے ہم کہیں گے اینگل آف ریفریکشن سوری ریفریکشن لکھا ہوا میں نے اس کو کر دیتے ہیں جی ریفریکشن تو یہ اینگل کیا بنے گا ریفریکشن کا اینگل آئے اینگل آف ریفریکشن اور اس رے کو ہم یہ جو باہر نکلنے میں نہیں رہی ہے اس کو کیا کہیں گے ریفریکٹیڈ رے اچھا جی اب دیکھیں آپ اس کا پاتھ یہ تھا لیکن یہ یہاں سے یہاں دوسرے پوائنٹ پہ نکلی ہے تو یہ تھوڑی سی بینڈ ہو گئی ہے تو اب ہم ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں اسی ایکسپریمنٹ سے ہم نے جو ڈیفینیشن بنائی وہ کیا ہے ڈیفینیشن اگر یہ ایک لائٹر میڈیم سے ڈینسر میڈیم میں داخل ہو رہی ہے اور بینڈ ہو رہی ہے تو ہم اس پروسس کو کیا کہیں گے ریفریکشن ٹھیک ہے جی پلیئر ہو گیا یہ ایک چھوٹا سا ایکسپریمنٹ تھا آپ کی بک کے اوپر یہ ریفرینٹ اس کے اوپر نیمز دی ہوں گے کہ پہلے آپ اسے اے کہہ لیں اس کو بی کہہ لیں پوائنٹ کو اس کو سی کہہ لیں اور اس کو ڈی کہہ لیں کہ یہ اے سے بی کی طرف سے آ رہی ہے رے اور سی سے ڈی کی طرف جا رہی ہے ایک کوئی انسیڈنٹ کہتے ہیں ایک کوئی انسیڈنٹ اینگل کہتے ہیں اور ایک کوئی انسیڈنٹ اینگل کہتے ہیں اچھا جی دو قسم کے لاؤز ہیں آگے جو ہم نے پڑھنے ہیں ریفریکشن کے اندر جیسے پہلا ریفریکشن کے روہ تھے ویسے ہی ریفریکشن کے بھی ہیں کیا کرنا ہے دیکھیں جی اینگل آف انسیڈنٹس اینگل آف ریفریکشن سوری انسیڈنٹس رے ریفریکشن رے اور نورمل یہ جو نورمل بنے میں آل نائن سیم بلین جیسے ریفریکشن کا رول نمبر بانتا ویسے ہی ریفریکشن کا بھی رول نمبر وہی سیم ہے سیکنڈ کیا ہے سیکنڈ وہ کہہ رہا ہے کہ سائن آف اینگل آئے این سائن آف اینگل آر اینگل آئے جتنا بھی ہے وہ 45 بھی ہو سکتا ہے 60 ڈگری بھی ہو سکتا ہے 80 ڈگری بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی آئے گا اور ریفریکشن ڈ اینگل جو ہوگا ان دونوں کا اگر آپ ریشن لیں تو it will always equal to a constant اور اس constant کو ایک نام دیا گیا ہے جسے ہم ریفریکشن ڈیکس کہتے ہیں اور اس کا سیمبل ہے n small n refractive index refractive index کس کا نکلے گا refractive index of second medium with respect to the first medium it means کہ یہ گلاس کا refractive index ہوگا ٹھیک ہے اسے کیا کہیں گے refractive index n اچھا اس والے جو یہ second point ہے اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں snail's law تو اگر آپ snail's law کی definition بھی یاد رکھنا چاہیں تو وہ بھی یہ ہی ہوگی کہ if the angle of the sign of angle incidence and sign of refracted angle always equal to a constant it is called snail's law okay اس کے بعد بات کرتے ہیں speed of light کی different medium اندر اچھا جی ہمارے باس three states ہوتی ہیں matter کی solid liquid and gas solid liquid لے لیتے ہیں اور air لے لیتے ہیں گیس میں اس میں آگر دیکھیں تو آپ کی بکیوں پر ڈیفرنڈ سپیڈ دیویں ہیں air میں 3 ملٹی پلائی 10 ریس پر 8 واتر میں 2.3 ملٹی پلائی 10 ریس پر 8 میٹر پر سیکنڈ اچھا اگر آپ دیکھیں یہ سپیڈ کم ہوتی جاری ہے جیسے آپ گیس سے سالڈ کی طرف موف کر رہے ہیں سپیڈ کم ہو رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے آپ کو پتا ہے air کے اندر گیس کے اندر مولیکیوز بہت زیادہ ڈسسنس پر ہوتے ہیں تو لائٹ کو ٹریول کرنے کی کافی سپیس مل جاتا ہے اور لائٹ بڑے فاسٹلی اس کے اندر سے پاس کر سکتی ہے لیکن واتر کے اندر مولیکیوز میں کے اندر سپیس تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو لائٹ کی جو ریفلیکشن ہے یعنی ٹکراؤ وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے دوسری اینڈ پہ پہنچنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اور سالڈ میں تو بہت ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ مولیکیوز بہت زیادہ ٹائٹلی پیکڈ ہوتے ہیں تو ان کا جو مولیکیوز ریز کا اپس میں بھی اور مولیکیوز کے ساتھ اس کی وجہ سے وہ دوسری اینڈ پہ لیٹ سے پہنچے گی اور آپ کہیں گے کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو گئی اچھا جی آگے ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ہے جس کو ہم کہنے ریفریکٹیو انڈیکس اچھا جی ریفریکٹیو انڈیکس کیا ہوتا ہے اس کا فارمولا آپ کی بک کے اوپا لکھا ہوا ہے سپیڈ آف لائٹ ان ائر سپیڈ آف لائٹ ان دیت میڈیم آپ کسی بھی کسی بھی کسی بھی میڈیم کا یہ جو اپر آپ نے پڑھا ہے یہ سپیسیفیکلی اس ایکسپیرمنٹ کے اندر سیکنڈ میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس ہے اوکے لیکن آپ یہ جو یہاں پڑھ رہے ہیں یہ جنرل فارمولا ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی بھی میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس کس طرح سے نکال سکتے ہیں آپ لیں گے سپیڈ آف لائٹ ان ائر جو کہ یہ ہوتی ہے ہمیشہ یہ ہی رہنی ہے اور سپیڈ آف لائٹ ان دیت میڈیم آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ٹیبل بنا ہوا ہے بک کے اوپر ریفریکٹیو انڈیکس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سا فارمولا تھا جو آپ نے گیاد رکھنا ہے اور یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ نیکسٹ آرٹیکل کے ساتھ